جاوید کمر جاوید باجوہ اور فیض امید ہیں اور اس کے ساتھ وہ جج جو پانامہ میں بیٹھ کے نواز شریف نہیں ریاست پاکستان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے وہ ریاست پاکستان پر حملہ کر رہے تھے آئین پاکستان پر حملہ کر رہے تھے منتخب حکومتوں پر حملہ کر رہے تھے اور ووڈ کی عزت کو پامال کر رہے تھے وہ جج اور جردیل آج قوم کو میں مبارک بات دیتا ہوں ایک اور نوست سے سولہ تاریخ کو ہمیں نجات مر رہی ہے بندیار ریٹائر ہو رہا ہے چکر اللہ کا یہ ساکر نصار کی باقیات پی سیو کی باقیات سے ہمیں نجات مر رہی ہے یہ وہ جج جو سپریم کورٹ میں صورت چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے میں ایک کیس میں اس کے سامنے پیش ہوا میں نے کہا جنوہ آپ آپ کو اجاز زبزل کی بیوی نے آپ کی بیوی کو فون کیا اور آپ میرا کیس ٹرانسور کر رہے ہیں اسلام آباد آپ میرا کیس پشاور سے اسلام آباد ٹرانسور کر رہے ہیں یا مانسرہ کر رہے ہیں مگر اس شخص نے مجھے کہا کہ دوسری طرف جو پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے رول آف لاؤ کیلئے بڑا کام کیا ہے میں نے کہا جناب رات کو اگر بیوی بیوی کو فون کرے پھر بیوی عدالت کو ڈکٹیشن دے تو وہاں کہاں انصاف ہوگا یا تین سال سے ان عدالتوں میں پھر رہا ہوں آج شکر اللہ کا یوم نجات منائے کوم کہ ساکب نصار کی باقیات بندیال گھر جا رہا ہے اور مجھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کے فیرون سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو گاؤں والیوں کی قبر نہیں کھوتے بندیال شریف میں اس کی قبر کوئی نہیں کھو دے گا یہ کمائی کے مزدور لے کے جائے گا اور اپنی اس کی نسل اس کی قدر اس لیے اس کی قبر کھو دیں گے اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کتنے بڑے منصف پہ بیٹھ کر بندیال نے میرے ساتھ نائنصافی کی ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ زیادتی کی میں اپنی اس کیسٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب جردیل ایکسٹینشنیں لے جج ایکسٹینشنیں لے تو پھر ڈالر تین سو کو پہنچتا ہے جب تک یہ ایکسٹینشنوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے ادارے میں یار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری اوپر ایکسٹینشن دے کہ باجوا کو بٹھا دیا کیانی کو بٹھا دیا یا کسی اور کو بٹھا دیا کبھی کسی نائب کاس ہے جس کی ضرورت اس کو ایکسٹینشن دیئے اس کو دو ساٹھ سال اور پچیس سال کی نوکری پہ ہم گھر بے چھوڑتے ہیں اور وہاں سے پھر سادت شروع ہوتی ہے اگر نواز شریف صاحب اپنا اقتدار بچاتے تو ریل شریف منتے کر رہا تھا مجھے ایکسٹینشن دیں انہیں کہا میں قانون قائدہ آئین ریاست کے قانون کو پامال نہیں کروں گا میں پانامہ میں گھر چلا جاؤں گا بیٹی کے ساتھ گرفتار ہو جاؤں گا مگر میں ریل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا کہ ایکسٹینشن ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہوتی ہیں اور جنرل کمر جاوید باجوا نے ایکسٹینشن دی لی اس کو پتا تھا نواز شریف نہیں دیا نہیں اس لی اس کو گھر بے جا ساکب نصار کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر وزیراعظم ہوگا تو ہماری دال نہیں گلے گی ہماری کرپچن نہیں ہوگی پھر پانامہ کے پانچ مجرم ججوں نے میری ریاست کو تباہ کیا میرے ایائن کی اوپر حملہ کیا میں بڑے جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اگر کوئی جرت نہیں دکھائے گا جاوید آشمی نہیں پیدا ہوں گے اس ریاست میں زرفکار علی بٹو نہیں پیدا ہوں گے بے نظیر صاحبہ اور غلام ایدر وائن شہید نہیں ہوں گے تو ریاست پاکستان آگے کیسے چلے گی ہم اقتدار کو سامنے دیکھتے ہیں کیر ٹیکر میں ہمارا نام آ جائے ہم گورنر بن جائے ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد جوب ملے ہم دبے رہتے ہیں اور ریاست کا خیال نہیں رکھتے ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں ہم نے ریاست کی بات کرنی ہے خواہ ہماری اوپر پابنیاں لگ جائیں ہمیں الیکشن سے باہت نکالا جائے نائل کیا جائے دو دو سال اڈیالہ جیلوں میں بند کیا جائے اور میری سزا اس کیس میں جو ابھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ ایف آئی آر جنرل کمر جعوید باجبہ کی امام پر لکھی گئی اور پانامہ کیس میں جنرل فیض امید اور باجبہ نے مل کے مجھے دس سال نائل کروایا اور دو سال سزا دی اس لیے کہ یہ اسمبلی میں بولتا ہے اور حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے میں نے تو اتنے ہی کہا تھا کمر جعوید باجبہ مجھے بتائیں تمہارا سسر اجاز امجر جب لیفٹینٹ جنرل پروموٹ گئے اس کو پھر ڈیموٹ کیوں کیا گیا کہ اس کا ریکارڈ نکلا یہ کادیانی ہے یہ بات کسی کو حقیقت کا نہیں پتا اور وحید کاکر زندہ ان سے یہ پوچھے کہ ایک جنرل کو آپ لیفٹینٹ جنرل بناتے ہیں اور پھر دوسرے دن اس کو ڈیموٹ کرتے ہیں وجہ یہ تھی حضور پگڑیاں باننے سے اسلام سروں پہ نہیں آتا عمل سے آتا ہے کربلا والوں نے عمل کیا اسلام کا آج غلبہ ہے ہم نے اسلام کو نظریات کو پگڑیوں میں تقسیم کر لیا سفید کالی ہری نیلی پگڑی اللہ کے ہاں آپ سے پوچھا جائے گا ہے ایمان والو بتاؤ جب میرے محبوب کی خطب نبووت پہ حملہ ہو گئے تو تم کہاں تھے اگر آپ کو گئے یا اللہ میں تاجت پڑھ رہا تھا اللہ کہے گا نہیں میرے محبوب کی خطب نبووت کے لیے کیا کیا اگر یہ پارلیمنٹ میں یہ بات کروں ترہتر کے آئین کی میں محافظ بن کے بات کروں پھر کمر جعوید باجوہ مجھے دس سال نائل کروائے دو سال کے لیے مجھے جہل بجوائے مجھے بغاوت یہاں پر بغاوت پشاور میں بغاوت گجم والے میں دیشت گردی لہور میں تو کیا ہوئے ریاست کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے بھائی ایک میرے بھائی میں ابھی میرا سنے میں آپ کا بھی سنتا ہوں تو یہ جی آپ تھکے نا میں نہیں تھکا تو ان سالین عدالتوں میں کوئی بات نہیں ہے یہ ریاست کی بات ہو رہی ہے میں یہ آپ کو بتاؤں ہم خادم ہیں سپاہی تو وہ تھے جو کربلا میں کھڑے ہوئے جو بدر اور احد میں کھڑے ہوئے حضرت میں آج یہ باور کروانا چاہتا ہوں مجھے سزا ہو جائے کوئی بات نہیں ہے سزا غازی علمدین کو بھی ہوئی ملتاز قادری کو بھی ہوئی غازی عبدالکجوم کو بھی ہوئی سزاؤں سے نہیں ڈریں گے ہم ریاست پاکستان کی بات کریں گے جس کی وجہ سے آج عزت ہے ہم دفاع پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے اور ہم آئین پاکستان کے محافظ بن کے چلیں گے آج مجھے جو بھی سزاؤں میں اس کے لیے تیار کھڑا ہوں جورت کے ساتھ ہوں نہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہے میرے وکلاہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیس لڑا ہم لڑتے رہیں گے اب آپ سوال جو پوچھتے ہیں پوچھیں مگر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں اداروں کے سربران کو کہتا ہوں یہ ایکسٹینشنیں ملک کے لیے تباہی کا بحث بنتی ہیں کے ٹیکر وزیراعظم صاحب کہیں آپ نہ تجربہ کیری میں کسی کو ایکسٹینشن نہ دے دینا کیبینٹ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں وہ میرے لیے سوال یا نشان ہے وہ اسلام آباد میں بات کروں گا آپ میڈیا کو ہاؤس اوپن کروں سوال پوچھیں مگر جورت کے ساتھ ایک آپ بولیں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ نے وہ فن دیا وہ کنجی دی ہوئی ہے کہ اس ملک کے مسیبتوں کے پہ اوپر جو تالہ لگے اس کو نواز شریف اکیلہ کھول سکتا ہے دوہزار تیرہ میں جب آئے حالات ٹھیک نہیں تھے ملک کو ٹھیک کیا ڈالر سو پہ رکھا اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے ایٹ بی دماغے کیے لوگوں نے کہا بھوکا ہوگی پیاس ہوگی افلاس ہوگا ایٹ بی دماغے پابندیوں کے ساتھ ملک کو چلایا پھر پوچھو پرویز مشرف سے کیوں مارشلا لگایا جب دوہزار سہرہ میں کاشکر گوادر جا رہے تھے پانامہ کے ساتھ شی ججوں نے کیوں پھر نواز شریف کو چھٹی کروائی میں پوچھتا ہوں اپنی فوج کے دو جردیلوں سے فوج نواز شریف کے ساتھ ہے ایکسٹینشن زدہ باج با یہ چاہتا تھا کہ یہ جائے عمران آئے اور عمران ہمیں ایکسٹینشن دے اس کے بعد ہماری مرضی کا چیف لگائے اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینشن دے اور یہ آپس میں بانٹ شروع تھی مگر اللہ نے ایسا کیا کہ خدا نے ہر طرح کی قیادت جو ہے وہ محبت وطن پیدا کی اور آج ہم ازاد ہیں جب آپ ہمارے لیڈروں کو سزا موت دیں گے گولیاں ماریں گے جلا وطن کریں گے تو پھر خلا پیدا ہوگی اور اس خلا میں پھر عمران جیسے لوگ پیدا ہو جائیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی دوزار اٹھارہ میں کہا آپ نے کہا جی نماز کی ایکسٹینشن نہیں لے رہے سے نکال دیا گیا لیکن اسی نماز کی قومت نے واجبہ کے ایکسٹینشن کے لیے ووڈ دیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی ایکسٹینشن دی کے لیے ہے اس میں سیادی جماعتیں شامل ہوتی ہیں آپ اپنی جماعت کو پیدا کریں گے جنہوں نے ووڈ دیا تھا میں آپ کے سوال سے متفق ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ مجرمانہ فیل ہے اب ایکسٹینشن میں دیکھیں پرویز رشید نے ووڈ نہیں دیا سجاد عوان نے نیشنل ساملی میں ووڈ نہیں دیا اور ان لوگوں نے ووڈ دیئے جنہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے بچہ ستیلی ماں کے پاس رہ جائے جمہوریت بات چاہے اگر یہ باجوہ کو ایکسٹینشن والا چکر جو چلایا تھا اس میں یہ ڈر تھا کہ باجوہ کوئی ری ایکٹ کرے گا اور وہی باجوہ پھر بعد میں جب تیسری دفعہ ایکسٹینشن کے لیے گیا تو نواز شریف نے کہا اس کو کک آؤٹ کر دے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس میں جوانران میں آپ نے آئے اور قانون کی بات کی ہے گرفتاریہ پر گرفتاریہ ایک مقدمے سے عدالت جو ہے وہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا تین سوال کی ہیں وان ٹو تھری پہلے سوال کا میں یہ جواب دوں گا کہ انہیس انہوں نے کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اور آئین میں جو لکھا ہوا اس کو ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو میں خود بھی اس رائے کا آہ حامی ہوں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو کیر ٹیکر حکومتیں ریاست نہیں چلا سکتی ہوتی وہ صرف الیکشن کے لیے آتی ہیں اور الیکشن کروا کے فری اینڈ فیر الیکشن کروا کے چلی جاتی ہیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور بہت جلد محبے وطن لوگوں کو اقتدار جو ووٹ کی طاقت سے ہیں ان کو دینا چاہیے دوسرا سوال شکریہ نہیں آپ نے بات کی آپ پوری بات سنیں ایسے شکریہ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں گھر سے تیاری کر کے آیا کریں دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال بھی بولے نا دیکھو جی مقدمیں اتنے ہیں ہم چار سال سے یہاں کھڑے ہیں ہم نے تو کبھی قرب نہیں کی ہر دفعہ جاتے ہیں کہ یار ایک نئی ایف آئی آر ہوگی ان کو میں ایک بقالت نامہ ایکسرا خاور صاحب کو لکھ کے دیا ہوا ہے فراد علی شاہ کو میں نے کہا پتہ نہیں کس اس الفاظ پہ پھر ایک مقدم ہو یہ ہوتا ہوتا ہے جرائم جب زیادہ ہو ایف آئی آرے زیادہ ہو تو پھر گرفتاریاں تو اڑتی ہیں نا جب گرفتاری نہیں ہوگی تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کیسے ہوگی ہونڈ زرہ تھمو گنے چوپو زیادہ گرفتاریاں ہونڈ گیا تو آپ نائن مئی کو ہماری دفاع پہ حملہ کریں اور جس لوگوں پہ لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کو پاؤں کے نیچے روند دے آپ نے دو چرم کیے قرآنی آیات کی بے عدبی کی اور پھر جی ایچ کیو کا گیٹ توڑ گیا جی ایچ کیو ہمارا ہے تمہارا ہے اس کا ہے زید کا ہے بکر کا ہے کسی فرد وائد کا نہیں ہے ہماری دفاع ہے ہم جب اڑیا کے خلاف جنگ لڑی جی تو ہماری ماں بہنے نکل گئی تھی پانی لے کے مجاہدوں کے لیے یہ پاکستان ہمارا ہے صرف فوج کا یا سیاستدانوں کا نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کا ہے اور بائیس کروڑ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کسی عدالت کو کسی قانون کو کسی آئین کو کسی جی ایچ کیو کے گیٹ کو توڑا جائے آج جسر وقار سیڑ کو سلام پیش کرتا ہوں اس نے ایک آئین توڑنے والے جردیل کو سزائے موت دی تھی وہ ہمارے صوبہ خیبر پختنخواہ کا جج تھا مجھے فخر ہے کہ خیبر پختنخواہ کی ماں جورت من جج پیدا کرتی ہیں ایک آدھا اگر اتنے حجوم میں کوئی کالی بھیڑ نکل آئے ایک بیٹھا ہوا ہے میں اس کی تاپ میں ہوں میں اس کا جواب فیصلہ بات خطب نبوت کانفرنس میں دینے لگا ہوں میں نے اس کا کھورا نکال لیا ہے وہ بھی ترہتر کے آئین کی قسم کھائی ہے مگر اس کو تسلیم نہیں کیا وہ بھی ربوہ والوں نے اس کو جاج لگا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا نہیں میرے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہوئی میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں ان کی ایک ایک دو دو کیسز تھے میرے اٹھائیس کیسز ہیں اور جس میں چار بغاوت کے ہیں اور ایک دہشت گردی کا ہے ان عدالتوں میں میں سرسنٹ کے بچنے رہا ہوں اور آج میں بھاگی اور دہشت گرد کھڑا ہوں میں قید میں تھا اور مجسٹیٹ مجھ سے اے سی آرے لکھواتے تھے اس نظام کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں